نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں سلور ایم سی ایکس کی دوستوں ابھی آپ کی سکین کے سامنے سلور ایم سی ایکس کا چارٹ لگا ہوا ہے جس میں پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو میں نے لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاسٹ ریڈنگ سرشن میں رہی ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سپورٹ اور ریسٹنس لیول ہمیں نظر آ رہے ہیں اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا بھی ہوئے ہمیں بائنگ کرنی چاہیے یا سیلنگ کرنی چاہیے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کسی بھی ٹریڈ میں انٹر کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے ساتھ سلور ایم سی ایکس کا چارٹ دوستو سلور میں ایک پوزیٹیو اپنی ہوئی تھی اور وہاں سے مارکٹ نے اپنی سٹریندھ کو کنٹینیو رکھا تھا بیچ میں صرف یہ ایک پارٹ تھا جہاں سیلنگ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد سے ایونگ سیشن تک مارکٹ ایک بہت سٹرونگ رینج میں ٹریڈ کرتا رہا تھا ویٹ کرتا تھا مارکٹ اس ٹائم کی کہ اس میں کب ایک مومنٹ آئے گی جیسے ہی ایونگ سیشن نے سٹارٹ ہوا اس کے ایک دم سے بعد میں ایک بریک آؤٹ دکھایا اوپر کی سائٹ میں اور مارکٹ میں اوپر کے لیولز دیکھنے کو ملے جس میں اس کا ہائی لگا سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ فیفٹی وہاں سے کنٹینیو سلی ہم نے اس طریقے سے ٹرین دیکھا کہ مارکٹ دھیرے دھیرے نیچے کے پرائیسز پر آتا چلا گیا جس میں سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ سے تھوڑا سا اوپر اسے سپورٹ ملا اور لاسٹ ریڈنگ پرائیس جو تھا وہ رہا باسٹ ہزار دو سو ساٹھ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر سکسٹی دیکھئے جتنی بائنگ آئی تھی وہ ساری کے ساری ختم تو ہو گئی یہاں پر جو اس کا ریسٹنس بنا ہوا تھا وہ یہاں پر اس کا سپورٹ بن گیا اور یہاں تھوڑا سا ہی مارکٹ اوپر کی طرف کرو لیتا ہوا اس طریقے سے مارکٹ نے اپنا اپنی کلوزن سیٹل کر دی آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں گھنٹے کے ٹائم فریم پر وہاں دیکھتے ہیں کہ سوری پندہ منٹ کے ٹائم فریم پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا ویو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں اگر ہم دیکھیں مارکٹ میں یہاں سے ایک سیلنگ جو تھی وہ کنٹینیو تھی نیچے کے پرائیسز ہمیں لگاتار دیکھنے کو مل رہے تھے جس میں سکسٹی ون تھاؤزنڈ کا بھی پرائیس بریک ہو اور وہاں سے تھوڑی سی سٹریندھ پنی شروعی اور جس میں سکسٹی ٹو ہاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ فیفٹی کا ایک ہائی لگا اور وہاں سے کریکشن لاسٹ ریڈنگ پرائیس سکسٹی ٹو ہاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا ویو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں اگر ہم دیکھیں مارکٹ میں ایک سٹریندھ بنی ہوئی تھی کافی سپیڈ سے سلور کے پرائیسز میں ایک تیزی بنی ہوئی تھی جس میں سکسٹی سکس تھاؤزنڈ کا پرائیس بھی بریک ہوا اور وہاں سے ایک سٹریٹ ڈاؤن سائٹ میں دیکھنے کو ملے جس کے بعد سے ابھی تک مارکٹ ایک کنسولیڈیشن میں ہے اور اس پرائیس کو ابھی تک بریک نہیں کر پایا اس کے اوپر ہی ہولڈ کیے ہوئے اور ابھی کرنٹ پرائیس ہے سکسٹی ٹو ہاؤزنڈ اس پرائیس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک ریسٹنس کا کام کر رہا ہے یہاں یہ پرائیس ایک سپورٹ کا کام کر رہا ہے یہ ایک بڑے طور پر اس رینج کو ہم کنسولیڈ کر سکتے ہیں جس میں مارکٹ ابھی اپنی ٹریڈنگ کر رہا ہے ابھی ہم ان لیولز پر بات کریں گے جو سلور کے لیے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اگلے سیشن میں وہاں سے بائنگ آئے گی سیلنگ آئے گی کس طریقے سے پرائیس آگے اوپر جا سکتا ہے نیچے جا سکتا ہے کون سے پرائیس کو بریک کرنے کے بعد تیزی آ سکتی ہے سیلنگ آ سکتی ہے اس سے پہلے ہم چلتے ہیں چار گھنٹے کے ٹائم فریم پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا ویو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر سیلنگ کنٹینیو تھی نیچے کے پرائیسز دیکھنے کو ملے اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلنگ کے پرائیسز میں لگاتار ایک کنسولیڈیشن فیس چل رہا ہے صرف یہ ایک پرائیس تھا جو اسے اوپر ہولڈ کرنے ہی کوشش کر رہا تھا پر بہت جیادہ ٹائم کے لیے یہ پرائیس سسٹین نہیں کیا اور یہاں سے ایک سٹریٹ ہم نے ایک ڈاؤن فال دیکھا اس کے بعد سے پھر کریکشن آئی اور ابھی کرنٹلی مارکٹ تھوڑی سی ریکوری دکھاتا ہوا ہے ایکزیکٹ یہی ہائی لگا ہے اور اسی کے اوپر اگر مارکٹ سسٹین کرتا تو اس میں تیزی آ سکتی تھی اور مارکٹ اوپر کے لیولز پر ٹریٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آ سکتا تھا جس میں اور جیادہ اوپر میں لگ بگ ہمیں 64,200 یا 300 تک کی بھی لیول دیکھنے کو مل سکتے تھے پر ایسا ہوا نہیں اسی پرائیس سے ایکزیکٹ اسی پرائیس سے مارکٹ نے نیچے کی طرف ٹرن کیا اور مطلب بریک آؤٹ نہیں ہوا اور وہاں سے نیچے کی طرف ایک ٹرن لے لیا ایک چیز کنفرم کری مارکٹ نے کہ اس پرائیس کو ایسا ریسٹینس مارکٹ نے ٹریٹ کیا ہے اور اسی کے نیچے ابھی سسٹین کر رہا ہے یہ پورا کا پورا پارٹ آپ دیکھیں گے تو یہ کنسولیڈیشن کا ہے ٹھیک ہے یہ پورا پارٹ یہ سارا کا سارا کنسولیڈیشن کا ہے اس کے نیچے مارکٹ بار بار جانے کی کوشش کر رہا ہے گولڈ نے بھی کوشش کی ہے گولڈ کے پرائیسز میں لگاتار ابھی تھوڑا سا سیلنگ پریشر ہم بنتے ہو دیکھ رہے ہیں نیچے کے پرائیسز پر گولڈ اپنے آپ کو ہولڈ کیے ہوئے دیکھتے ہیں آگے کا کیسا view ہے سیلور بھی اسے کتنا سپورٹ کرتا ہے کتنا نہیں اس پر ہماری ابھی نظر بنی رہے گی اس ویک منڈے کو ہی ایک تو تھوڑا سیلنگ پریشر بننے کے چانسز لگ رہے ہیں گولڈ میں بھی اور سیلور میں بھی اگر کوئی بہت بڑا چینج نہ ہوا تو ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ منڈے کو ہی دونوں چیزوں میں ایک اچھی سیلنگ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ڈیلی چارٹس پر کس طریقے کا view ہمیں نظر آ رہا ہے پھر ہم لیولز کی بات کریں گے جو امپورٹنٹ رہیں گے یہاں پر سیلور میں ایک تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد سے مارکٹ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کنسولیڈیٹ کر رہا ہے یہ اپر بینڈ ہو گیا یہ لور بینڈ ہو گیا یہاں اوپر جانے ہی کوشش کر رہی تھی بلکل سسٹین نہیں کر پایا وہاں سے اس ٹریٹ ایک کریکشن دیکھی ہم نے اور پھر سے اسی رینج کے بیچ میں ٹریٹ کرتا ہو نظر آ رہا ہے نیچے کو بریک ڈاؤن آئے گا تو تب بھی سیلور میں ایک بہت شارپ ڈاؤن سائیڈ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طریقے کا ایک سینیریو ہمیں گولڈ میں نظر آ رہا ہے وہاں پر بھی کنسولیڈیشن فیز چل رہا ہے اور دھیرے دھیرے سیلنگ پریشر جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے کافی اگر تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا تو اس میں ڈاؤن سائیڈ ویو کافی زیادہ کنفرم ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں واپس پندرہ منٹ کے چارٹ پہ ایک گھنٹے کے چارٹ پہ چلتے ہیں یہاں پر سارے کیونکہ لیولز ہمیں نظر آ جائیں گے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ایک سٹرنٹ بنی یہاں پر مارکٹ اوپن ہوا تھوڑا سا اوپر گیا اور یہاں سے تھوڑی سی ایک ڈاؤن سائیڈ دیکھائی اور کرنٹ پرائس یہ ہے گولڈ اور سلور دونوں نے ہی انٹرڈے میں بھی کریکشن کے سائن نہیں دیئے ہیں ابھی تک صرف ایک چیز کنفرم کی ہے کہ جو بیریئر تھا اوپر میں اس نے کام کر کے دکھایا ہے اس بیریئر کو انہوں نے بریک نہیں کیا وہاں سے دونوں میں سیلنگ آئی اور ابھی نیچے کے پرائس پہ تھوڑا سا مارکٹ نے اپنے آپ کو ہولڈ کیا تو کون سا ایسا پرائس ہے جسے بریک کرنے کے بعد تھوڑی سی ایک انفرمیشن آ سکتی ہے کہ مارکٹ نیچے جائے گا وہ پرائس ہے یہ والا 61,850 یہ پرائس جب بریک ہوگا تو مارکٹ میں سیلنگ جو ہے وان ہی شروع ہو جائے گی اور پھر واپس 62,750 کا لیول اس کے لیے بریک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو ابھی بہت زیادہ تو نہیں پر پھر بھی 400 پائنٹ نیچے ہے یہ پرائس تو جب تک یہ پرائس بریک نہیں ہوتا تب تک آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے اس کے بریک ہونے کا اور یا پھر آپ اگر آلریڈی کسی سیلنگ پوزیشن میں ہیں تو آپ اپنا اس ٹاپ لوس مینٹین کر کے رکھیں 62,750 کا جو پرائس رہے گا ایکزیکٹ اس کا ہائی 62,750 یہ پرائس جیسے بریک ہوگا تو اوپر جانے کے چانسز بن جائیں گے جس میں 63,700 800 کے بھی لیول ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ جو ایک رینج بنی ہوئی ہے اسی کو اگر میں ایکسٹین کریں گے یہ اسی کے آس پاس سے کہیں پر ٹرن لینے کی کوشش کرے گا پر نیکسٹ ریسٹنس یہاں کے آس پاس اس میں دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے تو یہ دو پرائس ہیں جو ہمارے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ رہیں گے پہلا پرائس یہ دوسرا پرائس یہ ٹھیک ہے اور کون سا ایسا پرائس ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ رہ سکتا ہے وہ کافی اوپر ہے یہاں سے وہ پرائس ہے اس لائن پہ یہاں پر 64,550 اس پرائس کو اگر مارکٹ بریک کرتا ہے تو سلور میں ایک ریورسل آ جائے گا اور مارکٹ جو ہے وہ بائنگ زون میں انٹر کر جائے گا دیکھئے جس طریقے کا پیچھے سے پیٹرن چلتا ہو آ رہا ہے تو اس میں اس ٹائم اس پرائس کا بریک ہونے کا مطلب رہے گا کہ مارکٹ میں بہت زبردست تیزی آ جائے گی دیکھئے اگر کبھی بھی اس طریقے کا ایک پیٹرن بنتا ہے کہ مارکٹ میں پورے پورے یہ چانسز بن رہے ہو کہ وہ گرے گا ہی گرے گا اور وہاں سے کوئی ترن آ جاتا ہے تو پھر جو اوپر میں ایک چھوٹا سا بھی ٹرن آتا ہے مارکٹ وہاں پر بہت سٹرنگلی ریاکٹ کرتا ہے میرا یہ بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اس پرائس کو سکسٹی فور فائی فیفٹی کو لائٹلی مت لینا آپ کہیں سے کہیں تک بھی اس کے بعد آپ سیلنگ شورٹ پوزیشنز ہولڈ نہ کریں اور ہو سکے تو آپ اپنی پوزیشن بائنگ میں کریٹ کر لیں مطلب لانگ پوزیشن میں آ جائیں تو سکسٹی فور تھاؤزن فائی ہنڈڈ فیفٹی اس کے لیے ایک ریورسل زون ہوگا جس کے بعد مارکٹ بائنگ زون میں آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پھر سکسٹی سیون تھاؤزن کا جو پرائس ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں سکسٹی سیون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ فیفٹی اسے بھی مارکٹ بریک کر کے اوپر کے پرائسز پر ہولڈ کرنے کی کوشش کریں دیکھئے ایم سی ایکس کے کلوز ہونے کے بعد کومیکس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مارکٹ اور زیادہ نیچے گیا تو ہو سکتا ہے کہ منڈے کی جو اوپننگ رہے گی وہ تھوڑی سی فلیٹ ٹو نگیٹیو اوپننگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور نیچے کے پرائسز پر ہی پورے ٹائم سلور کے پرائسز بنے رہیں گے تو ایسی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو سیلنگ پریشن وہ کنٹینیو رہے گا نیچے مارکٹ اوپن ہوگا اور نیچے ہی بنا رہے گا مارکٹ کا پلس میں آنا ہی کافی جیادہ مشکل مجھے لگ رہا ہے باقی تھوڑا اوپننگ پر ڈپینڈ کرے گا اوپننگ کیسی ہوتی ہے چانسز یہی ہیں کہ فلیٹ اوپننگ ہوگی اور مارکٹ نیچے کے پرائسز کو ہولڈ کر کے رکھے گا تو اگر اس میں یہ والا پرائس بریک ہو جاتا ہے سکسٹی ون ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی پھر ہم ایک ریویو لیں گے کہ آگے کا ہمارا کیا ویو ہے کیا نہیں ہے پھر کون سے پرائسز ہمیں اس ٹاپلوس پر کنسیڈر کرنا ہے کیا ہم نیچے تک دیکھ رہے ہیں کون سے پرائسز ہمارلی ایمپورٹن رہے ہیں کس طریقے کا ہم ٹرینڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو پھر ہم منڈے ڈسکس کریں گے تو یہ تھا میرا سلور ایم سی ایکس پہ ابھی کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں بنے رہے ہیں میرے ساتھ دیکھتے رہیے مارکٹ رپورٹ دھنیا باد